السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظر مجھے امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آئیے سب سے پہلے مبتی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں آج کی تاریخ اکم جمادی الاخر ہمارے اندوستان کے ایک بہت بڑے عظیم بزرگ جلالت العلم حافظ ملت عزت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو حافظ ملت کہا جاتا ہے مبارک پور الجامعہ تل اشرفیہ کے بانی فاؤنڈر ان کا آج یومِ وسال ہے اور ان کی زندگی کے چند گوشے ہی اگر آپ نے مطالعہ کر لیے تو آپ کے اندر تحریک پیدا ہو جائے گی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا خاص طور پر علماء کے لیے اور دین کا شغف رکھنے والوں کے لیے میں تو ضرور کہوں گا کہ وہ حافظ ملت کی سوانِ حیات کے چند گوشے ضرور پڑھ لیں حیرت ہوگی آپ کو انہوں نے اندوستان میں اتنے شاگرد پیدا کیے اتنے کہ جتنے بھی پورے اندوستان میں آپ رومیں گے علماء جو آج موجود ہیں وہ بلواستہ یا بلاواستہ ان کے شاگرد ہی بنتے ہیں یا تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے یا پھر کہیں سے بہت میں میجوریٹی کی بات کر رہا ہوں پوروں کی نہیں آج علماء کی ایک بہت بڑی جماعت حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تیار کی ہوئی ہے میرے عزیزو ایک مسجد بنانا الگ بات ہے ایک عالم بنانا الگ بات ہے ایک مسجد بنا دیا آپ نے وہ وہیں قائم رہے گی اس میں عبادت ہوتی رہے گی لیکن کسی کو آپ نے عالم بنایا تو وہ سو مسجدیں اور قائم کر سکتا ہے تو حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بڑا کارنامہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے جلیل القدر علماء پیدا کیے ایسے جلیل القدر کہ بعد میں آنے والوں نے یہ گنگناتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوھر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام لالو گوھر پیدا کیے آپ کی زندگی شروع ہوئی مراد آباد کے بھوج پوری علاقے سے اور ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں مراد آباد میں حاصل کی اس کے بعد اجمیر معلہ پہنچے حضور صدر شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں وہ اس وقت جامعہ موئینیاں اجمیر میں پڑھاتے تھے حافظ ملت رحمت اللہ علیہ ان کی شاگردی میں آگئے تقریباً نو سال ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے رہے اجمیر پاک میں وہاں سے سند فراغت حاصل کی بعض ہم نے روایات یہ بھی سنی کہ آپ اپنے استاذ صدر شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو وقت بیتائے اور علم حاصل کیا یہ صدر شریعہ کون ہے عالی حضرت فازل بریلوی کے پہلے خلیفہ اور پہلے شاگر صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ کے ایک خاص شاگر حافظ ملت ہیں حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن سے اتنا شغف رکھتے تھے مبارک پور آزمگر کا ایک علاقہ ہے یوپی کے شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا نہیں تو سنا تو ضرور ہوگا آزمگر کے اس مبارک پور کے علاقے میں آپ نے جو جامعہ اشرفیہ بنایا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہندوستان کے تاج مہل سے بھی بڑا ہے تاج مہل تو دیکھنی کی ایک جگہ بن گئی لیکن یہ جامعہ اشرفیہ صرف پیکنک پوائنٹ نہیں ہے بلکہ وہاں کی ہواوں میں بھی علم ہے علم اس قدر عام ہے الحمدللہ اس فقیر کو بھی وہاں دو سال پڑھنے کا شرف حاصل ہے میں نے بھی اپنے حفظ کی فراغت تو اسی جامعہ اشرفیہ سے حاصل کی مبارک پور جو قصبہ ہے وہاں سے لے کر یہ الجامعہ اشرفیہ جو مدرسہ ہے ایک کلومیٹر یا دیر کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا آپ اپنے گھر سے پیدل چلتے تھے اور مدرسے آنے تک ایک پارہ قرآن پاک ختم کر لیتے واپس جاتے تھے تو پیدل چلتے ہوئے قرآن پاک کا ایک پارہ ختم کر دیتے قرآن کی تلاوت اتنی کسرس سے فرماتے تھے کہ دن میں تیرہ تیرہ جماعتوں کو پڑھاتے تھے تیرہ کتابیں پڑھاتے تھے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تقریباً دس گھنٹے اپنے آپ کے بیزی رکھنا طلبہ میں اور پھر رات کے وقت جلسوں میں مناظروں میں آپ نے وہاں مبارک پور میں ایک ایسے علم کی ایسے علم کے خلے کی بنیاد رکھی جس کی شاخیں آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی امریکہ میں یوکے میں فرانس میں جہاں پر بھی جائیں آپ اس جامعہ شرفیہ سے فارغ ہونے والے عالم دین کو مصباحی کہا جاتا ہے مصباحی علماء پوری دنیا کہ ہر خطے میں آپ کو مل جائیں گے یہ حافظ ملت کا کارنامہ تھا اپنی مختصر زندگی میں آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا اور میں جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے پڑھانے کا شغف الگ تقریریں الگ تبلیغ الگ یہ سب ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت اس قدر کرتے تھے اللہ اکبر ان کے شاگرد ہیں آج بھی موجود ہیں محددیس کبیر اللہ مزیعو المصطفی صاحب قبلہ جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے محددیس ہیں جس کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں اس کو محددیس کہتے ہیں وہ حافظ ملت کے شاگرد ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حافظ ملت سے یہ سنا کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں ایک لاکھ ختم قرآن کیے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد کے برابر ختم قرآن کر لوں اور ان کے شاگرد اللہ مزیعو المصطفی صاحب فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے ایک لاکھ سے بھی زیادہ ختم قرآن کر لیے قرآن کی تلاوت میں اس قدر آپ مشغول رہتے تھے کہ دو کتابیں پڑھانے کے بیچ میں اگر پانچ منٹ یا سات منٹ وقفہ مل جائے اس وقت پہ آپ قرآن کی تلاوت میں لگا دیتے تھے جس نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا چوراسی سال کی عمر ہو رہی تھی آپ کی انتقال کے وقت ایٹی فور ایئرز اس وقت آپ فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک میری تحجد قضا نہیں ہوئی یہ وہ علماء اسلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زرزمین پر اپنے نبی کا وارث اور جانشین اور نائب بنایا اور انہوں نے نیابت کا حق ادا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہالت سے نکالنا اور علم کی علم کے نظرانے پیش کرنا یہ نائبین رسول کا بہت بڑا کام ہے حافظ ملت رحمت اللہ تعالی کی قبر پاک پر اللہ تعالی ہزاروں رحمتیں نازل فرما ہے رب تعالی ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات میں بلندیاں آمین نازل مجھے امید دیکھ مقتید سلمان عزری صاحب قبلہ کا یہ بیان آپ نے پورا بغو سماعت کیا اور یقین مجھے کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور اس بیان سے آپ نے جانا کہ حضور حافظ ملت کا پیغام کیا تھا اور آپ قرآن مقدس کی کس قدر تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ کا مشن آپ کا پیغام کیا تھا اسی طرح کا ویانات سننے کے لیے ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکے سب سے پیلئر اور ہاں اس ویڈیو کو اپنے سبی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ حضور حافظ ملت کا مشن کیا تھا پیغام تھا وہ بھی جان سکے تاکہ حضور حافظ